نہ ماوہ نہ کھویا گھر پر بنائیں گے ہم آسانی سے حلوائی جیسے ملک پاورڈر گلاب جامون جسے بنانا بہت ہی آسان ہے ایلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل ٹیشٹی فوڈ زائی کا آج جو گلاب جامون کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسے بنانا بہت آسان ہے اور سواد بلکل حلوائی والے گلاب جامون کے جیسے آتا ہے اس سویٹ کو بنانے میں ادھک سمیں بھی نہیں لگتا اور اسے کسی پارٹی یا تیوہار میں بھی شامل کر سکتے ہیں تو بینا دیر کیے چلیے فٹا فٹ سے بنانا شٹائٹ کرتے ہیں ایک باؤل لیں گے ہم اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ بیکنگ پاورڈر اسی چمچ سے ہم پاؤ چمچ بیکنگ سوڑا ڈالیں گے اور اب ایک کپ ملک پاورڈر لے لیں گے ہم ملک پاورڈر ہی لینا ہے ہمیں پیکٹ پہ ہمیں دیکھ لینا ہے کہ یہ ملک پاورڈر ہے یا وائٹنر ہے اگر پیکٹ پہ ملک پاورڈر لکھا ہے تو ہمیں وہ ہی لینا ہے اب اسی کپ سے ہم آدھا کپ میدہ لے لیں گے اور دو بڑے چمچ گی ایٹ کر لیں گے دیسی گی لیا ہے میں نے اس سے ٹیشٹ اچھا آتا ہے سارا مشرن مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور اب ہمیں دودھ لینا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ ایٹ کر کے اسے مکس کرنا ہے اسے گھونٹنا نہیں ہے صرف مکس کرنا ہے گی کی جگہ ہم ملائی بھی لے سکتے ہیں اور اب اسے تھوڑا تھوڑا دودھ لے کر کے اسے گھونٹنا نہیں ہے صرف مکس کرنا ہے اس میں میرا پاو کپ دودھ گیا ہے آپ کو جتنی ضرورت ہو اتنا ہی دودھ لیں اور اسے سوپڈ ڈو بنانا ہے لیکن اسے گھونٹنا نہیں ہے دھیان رکھیں یہ نرم اور سوپڈ ڈو تیار ہے پندرہ منٹ کے لیے اسے ڈھک کر کے رکھ دیں گے ہم جب تک یہ ریشٹ پہ ہے تب تک ہم چاسنی بنا لیتے ہیں چاسنی بنانے کے لیے ایک کڑائی یا پیان لیں گے دو کپ شکر لیں گے ہم اور اسی کپ سے دو کپ پانی لیں گے اور گیاس آن کریں گے اور اسے پکائیں گے اچھی طریقے سے چار سے پانچ منٹ اسے پکانا ہے جب یہ پکنے لگ جائے تو اس میں چار سے پانچ چلائچی ڈال دینی ہے اور اس کی تھار والی چاسنی نہیں بنانی ہے بس اسے چپ چپا سا سیرپ بنانا ہے یہ اچھی طریقے سے پکر تیار ہو گیا ہے اور اب اسے ہم گیاس بن کر دیں گے اور ڈھک کر سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اب چلتے ہیں جو ہم نے آٹا بنا کر رکھا ہے یہ پورا اچھا تیار ہو گیا ہے اس کی چھوٹے چھوٹے حصے لے لیں گے دیکھیں ایک دن چھوٹا چھوٹا لے لیا ہے اسے اچھی طریقے سے ہاتھ پہ رکھ کر چکنا شیپ بنا لیں گے گول گول گلاب جامون کی طرح سب ایک سائز کے بنائے ہیں اور اس میں ایک بھی کریک نہیں آنے دینا ہے اگر کریک ہے تو اسے اچھی طریقے سے اسے رول کر لینا ہے نہیں تو گلاب جامون فٹ جائیں گے اب ایک پین لیں گے اور اس میں ہم تیل گرم کریں گے تیل زیادہ نہیں گرم کرنا ہے سیلو میڈیم میں رکھنا ہے اور دیرے دیرے ایکیک گلاب جامون چھوڑ دینا ہے اور اسے دیرے دیرے چلاتے رہنا ہے تیل ہی ہلاتے رہنا ہے گلاب جامون کو پلٹا نہیں لگانا ہے نہیں تو گلاب جامون پڑھ جائیں گے اور بس دیرے دیرے اسے چلاتے رہیں اسے لو فلم پہ continue اس کے تیل کو ہلاتے رہنا ہے اور گلاب جامون کو اسی طرح گھوماتے رہنا ہے تیل کو ہم ہلاتے رہیں گے گلاب جامون گھومتے ہوئے تلتے رہیں گے اور continue جب تک یہ تل نہیں جا رہے ہیں تب تک ہمیں اسے چلاتے ہی رہنا ہے اور اسے زیادہ تیل ڈالنا ہے پین میں اگر کم تیل رہے گا تو گلاب جامون نیچے بیٹھ جائیں گے اور جب تک گولڈن براؤن نہ ہو جائے اسے سلو میڈیم میں پکاتے رہیں اور دیکھیں یہ ایک دم اچھے سے گولڈن براؤن پکر تیار ہو گئے ہیں اور اسے ہم چاشنی میں ڈال دیں گے سارے گلاب جامون چاشنی میں ہم ڈال دیں گے چاشنی تھوڑی گرم ہی رہنی چاہیے تب اچھی طریقے سے اس میں شکر جو ہے اچھی طریقے سے اس میں گل جائے گی اسے دو گھنٹا ریشت پر رکھ دیں گے ڈھک کر کے ہم دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب چاشنی اس میں اچھی طریقے سے ایبزورپ ہو چکی ہے اور یہ اپنے سائز میں گلاب جامون ڈبل ہو چکے ہیں اور دیکھیں کتنا اچھی طریقے سے بند کر تیار ہو گیا ہے ایک کپ ملک پاورڈر یعنی سو گرام ملک پاورڈر میں 32 گلاب جامون بند کر تیار ہوئے ہیں اور اچھے صوف بند کر تیار ہوئے ہیں بینا فٹے اسی طرح آپ بھی step by step میجر منٹ سے بنا کر تیار کریں گے تو آپ کے بھی perfect گلاب جامون بند کر تیار ہوں گے دیکھیں میں کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنے جوسی اور سپنجی بند کر تیار ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں ایک دم مارکی ڈیجر سے perfect گلاب جامون آپ بھی بنا کر گھر میں تیار کریں اور کیسے بنے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں جرور لکھیں ویڈیو اچھا لگا چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے آنے والے نئے نئے ویڈیو آپ کا لگ جل سے جل پہنچیں مجھے کمنٹ باکس میں جل پہنچیں